اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں پندرہ شابان بھی علاق لیلت القدر بھی جمعہ کی رات بھی فطر کی رات بھی یہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں یہ آیت اتری کہ میرے بہبوب اپنی امت کو سنائیں ایک نیکی کرو گے تو دس دوں گا اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لاو آدم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے سنا نا ایک پہ دس آپ سب نے سنا نا کہ ایک کرو تو دس یہ قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے تو اب آیت اتری من جاب الحسنت فلہو عشر و امثالحہ ایک پہ دس گناہ تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما رب زد امتی تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذل لذی کون ہے مجھے کرزادے میں کئی گناہ کر کے واپس کروں ٹھیک ہے میرے محبوب نہیں یا اللہ زد امتی تھوڑا اور زیادہ فرما اللہ نے کہا چاہ چل مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَ سَبَعَ السَّنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِعَتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا وَاللَّهُ وَاسِعُنِ عَلِيمٍ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک پر سات سو تو آپ کہتے ہیں تگلی بن گئی ایک پر سات سو کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ سات سو روپے نفع لے سکو ہے کوئی دنیا میں ایسا کام کوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں میں قربان جاؤں رحمت اللہ العالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے ذرا اور زیادہ فرما خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہو تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چالونا پاں زرب چھڑیے تقسیم چھڑیے جمع چھڑیے تفیہ ایک سو دو سو ترہ سو چار سو پانچ سو چھ سو سو نہیں چھوڑ دو انما یوفت سابرون اجرہم بغیر حساب ہاں اتنی میری شرط ہے جو آپ کی امت میں سبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے کھلا چک جو مرضی لکھنا ہے لکھ دیو سات سو لکھو سات سو کرو لکھو سات سو کرو لکھو جو لکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چک یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ اس خصوصی پیکج میں پندرہ شابان ہے پندرہ شابان کی رات لیلت القدر شب قدر قدر کی رات عید الفطر کی رات عید قربانی کی رات جمعہ کی رات یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہر رات ایک جیسی تھی بنی اسرائیل کے آپ نے چار آدمیوں کا ذکر کیا کہ اسی سال انہوں نے جہاد کیا تو صحابہ کہنے کے یا رسول اللہ ساڑی تا اسی سال تا ہی عمر ہی نہیں جانتی پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لئے خصوصی پیکج لیلت القدر خیر من الف شہر کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی آپ کی امت جاگ لے یاد کر لے مجھے ایک ہزار مہینے سے بہتر کتنا بہتر ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر اسی میں سے لیلت نصف شابان پندرہ شابان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے اور اس روزہ کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ پندرہ شابان کا روزہ پشلی پندرہ سے اس پندرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا ہے ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے دوسرا پندرہ شابان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے لکھا ہوا ہے لیکن جیسے گورمنٹ بجٹ پیش کرتی پورے سال میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی کہاں امن ہے کہاں جنگ ہے کہاں بیماری ہے کہاں سہد کون کیسا وقت گزارے گا کم مرے گا کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے وہ نیچے ہرہ پھری کر رہا ہے نیچے وہ چوری کر رہا ہے ڈاکے مار رہا ہے رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پر مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے نیچے یہ بیوانی کر رہا ہے بدماشی کر رہا ہے تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے اور عید الفطر کی رات ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں اور یہ پندرہ شابان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے اور بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا کلب بنو کلب ان کے پاس جانور بہت تھے جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے انہیں بھیڑانے وال کون گنے ہیک دے گنے بہت جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں تو اس دن کا روزہ اور رات کی بندگی رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں اور پندرہ شابان ہو لیلت شب قدر ہو شب جمع ہو یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے مسجد میں نہیں گھر میں اپنے گھروں کو مسجد بناو میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے مسجد میں دو نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھئی صلاة تسبیح پڑھیں اور آؤ بھئی کٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا بہترین بندگی چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظرہ ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں توبہ کر لے شرک بھی ہے ہزاروں سال کا توبہ کر لے یوں معاف یوں معاف ایک سکڑ میں معاف توبہ نہ کریں تو پھر کام خطرناک ہے توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے تو اس رات کی برکتوں میں رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری اور میں پھر سنا رہا ہوں اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان پیشتے داروں سے لڑنے والا دل میں نفرت کینا پالنے والا تکبر کرنے والا زنا کرنے والا شرک کرنے والا والا والی دونوں مرد عورت دونوں کے لئے یہ چل رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آنیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے حبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں عزویا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو ماف کر دے یہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پوری عمت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں کوئی زنا کرنے والا ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی کینہ رکھنے والا ہے کوئی گفت رکھنے والا ہے کوئی تکبر کرنے والا ہے کوئی قتل کرنے والا ہے کوئی چوریا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں سب کو معاف کر دیں یا اللہ یا اللہ تو آجا یا اللہ تو آجا یا اللہ تو آجا عمر بیس گئی تجھے بلاتے بلاتے تو آجا میرے مانے تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے تو جانے سے پاک ہے یا اللہ جو آپس میں لڑوں ہیں ان میں صلح کرا دے جو روح اٹھیں ان میں منا دے ہماری فوجوں کی حفاظت فرماؤ ہماری افاج کی حفاظت فرماؤ ہماری پولیس کی حفاظت فرماؤ ہمارے رینجرز کی حفاظت فرماؤ ہماری الیٹ کی حفاظت فرماؤ جتنے شعبے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں فوج میں ہیں پولیس میں ہیں الیٹ میں ہیں رینجر میں ہیں سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرماؤ ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیف فرماؤ ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما ہمارے تعلیم اداروں میں علم کو زندہ فرما ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے ہمیں ڈاکٹر ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں یا اللہ بھربانی کرتے ہیں جب مسیح ہی تاجر بن جائیں جب جج ہی انصاف کو بیشنے والے بن جائیں تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے پھر مولا ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما بچے بچیوں نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما تمام مدارس کی حفاظت فرما مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما مراکز خانکہوں کی حفاظت فرما ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے جھوٹ کو نکال دے ہرہ پھیری کو نکال دے وعدہ خلافی کو نکال دے دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے دیانتدار بنا دے ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے رشوت کو نکال دے ظلم و ستم کو نکال دے ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں اتا فما ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما یا اللہ رمضان آنے والا ہے ہمارے لئے باعث برکت بنا ہمارے لئے باعث برکت بنا ہمان سب کے نصیب فرما ہمیں روزے رکھنے کی حمد دے ہمیں روزے رکھوانے کی حمد دے ہمیں افطاریاں کروانے کی حمد دے اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے اس میں ہمارا ساتھی بن جا تاہید کو شامل حال فرما دے ایدنا بروح القدس میرے مولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسناتا وقینا ذاب النار وصل اللہ تعالی نبی القریم آمین محمد کا دیوانہ بنا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سماجانا محمد کا دیوانہ برنیو ایدوانیو ایدوانا محمد کا دیوانہ بے سب کی قبول وقد این کبول من بھی سماجانا ہے محمد کا دیوانہ بے سماجانا